لو جی پی سی بی کی بڑی میٹنگ سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا سب سے بڑی خبر جو آپ کو دیتا چلوں بابر آزم پاکستان ٹیم کے کپتان نہیں رہے ان سے کپتان ہی واپس لے لے گی اب پاکستان ٹیم کے لیے دو کپتان چنیں گے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے الگ کپتان اور ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی میچ کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے الگ کپتان چنان گیا وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی سی بی کی جو مینجمنٹ تھی وہ ان میں بدلاؤ نظر نہیں آیا چیئرمین جو ہے وہ زکاہ اشرب ہی رہے گے کیونکہ انہوں نے استیفہ نہیں دیا تو اس لیے وہ ہی پاکستان ٹیم کے چیئرمین رہیں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ ورڈ کپ دوزار تئیس میں پاکستان ٹیم کی ناقص پرفارمس کی وجہ سے یہ کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا اور اسی وقت بات ہو رہی تھی جب بابر آزم بھارت میں تھے اپنی ٹیم کی نمائنگی کر رہے تھے اسی وقت یہ خبریں چاہ رہی تھی کہ بابر آزم سے کپتانی واپس لی جائے گی اس کی جگہ کوئی نئے کپتان بنائے جائیں گے آپ سوچتے ہوں گے محمد رضوان کو کپتان بنایا ہوگا آپ سوچتے ہوں گے شاید سطراد احمد کو واپس کپتان بنایا ہرگز ایسا نہیں ہے ان میں سے کوئی کپتان ایسا نہیں چنا گیا مطلب آپ کی سوچ سے بہر ہم نے کچھ سوچا تھا اور کچھ ہو گیا اس وقت چیرمین کی طرف سے اور پاکستان ٹیم نے ہمیں بدلاؤ جو ہمیں نظر آیا ہے ساب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کپتان ہے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیم کا وہ شان مسود ہوں گے پاکستان ٹیم کی نمائنگی وہی کریں گے کیونکہ پاکستان ٹیم اب اسٹریلیا کا دورے کرے گی جہاں انہیں ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے تو پاکستان ٹیم کے لیے کپتان شان مسود ہوں گے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا گیا محمد رزوان جو ہے ان کے خوالے سے یہ حبر آ رہی تھی کہ انہیں بنایا جائے گا کپتان لیکن ان کو بھی نہیں بنایا گیا اب پاکستان جو آگے ورلڈ کپ دوزار چوبیس کھیلے گا اس کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے لیے پاکستان ٹیم کا جو نیا کپتان ہوگا وہ شہن شاہ افریدی ہوں گے وہی کپتانی کریں گے وہی پاکستان ٹیم کی آگے نمائنگی بھی کریں گے لیکن یہ سب سے بڑی خبر ہے سب سے مطلب بندے کی سوچ میں یہ چیز تھی نہیں کہ مطلب اس کو کپتان بنایا جائے گا شہن شاہ افریدی تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک اچھا کپتان ہے وہ لاہور کلندر کی طرف سے کپتانی کرتے ہیں دو سال سے انہوں نے لاہور کی نمائنگی کی اور دونوں سال وہ چمپین رہے لیکن شاہد مسعود کو جو انہوں نے دی ہے کپتانی تو اس میں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کچھ گڑ پڑ ہے اس کی جگہ آپ محمد رزوان کو بنا لیتے یا سفرات احمد کیوں کپتانی دے دیتے تو شاید وہ سمجھ میں آتا لیکن برحال پی سی بی کا فیصلہ ہے جو بورڈ کا فیصلہ ہے وہ سب کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ بورڈ پاکستان ٹیم کا ہر فیصلہ اس کے فیصلے کو اسپٹ کرنا پڑتا ہے وہ چاہے میں ہوں چاہے پاکستانی کھلاری ہے یا پھر کوئی دوسرا کوئی بندہ بھی ہے اس کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا کیونکہ پی سی بی چیئر میں زکاہ اشرب کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم برڈ کپ دوزار تیز کھیلنے بھارت کی جہاں پاکستانی کھلاریوں کے اوپر ہم نے بڑا پخر کیا تھا کہ یہ کھلاری بھارت کی سار زمین کے اوپر کہہ مچائیں گے ہر بالر کی تباہی پھیریں گے دلگس نکالیں گے لیکن کیا ہوا کہ اپنے ہی بالروں کا دلگس نکل گیا مطلب جو سوچا تھا اس کا اُلٹ ہوا اور اس کا ہم نے ستیہ ناس ہی دیکھی ہے تھی ورڈ کا دلدہ تیز میں ہر چیز ہمارے حق میں تھی ہم جیت رہے تھے پہلا میچ ہم نے تین سو پہنٹالیس رنگ کا ٹارگٹ چیلز کیا ہے سیننکا سے پھر نیدرلینڈ سے جیتے پھر ہماری آگی باری شکست کھانے کی بھارت سے جو ہم میچ ہارے مطلب ماضی کی گلتیاں ہم کہاں کہاں پہ ڈونے اور ہم پاگل ہو جاتے ہیں ماضی کی گلتیوں کو جب یاد کرتے ہیں برحال ماضی کی گلتیوں کو چھوڑ دیا جائے ماضی میں آگے مستقبل میں سوچا جائے کہ پاکستان ٹیم اب آگے اپنے آپ کو بہتر کرے ہر وہ کھلاری اپنے آپ کو بہتر کرے اور اپنا پاکستان ٹیم میں جگہ فکس کر لے تو یہی چیز کھلاری چاہتے بھی تھے اور یہی کھلاریوں نے سوچا بھی تھا کہ ہمیں موقع دیا جائے ہم پاکستان ٹیم میں آئے ہم اچھا پرفارم کریں گے اور اپنی جگہ ٹیم میں پکی بنائیں گے تو بابر آزم کے فینس کے لیے یہ بری خبر ہے ہر گرحال بابر آزم پاکستان ٹیم میں کپتان بھی رہے انہوں نے کپتانی کے علاوہ بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی کچھ کرکٹ پین وہ یہی کہتے ہیں کہ بابر آزم کو کپتانی سے سطیفہ دے کر اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ مزید بہتر ہو اور پاکستان ٹیم میں کچھ ہمیں نظر آئے کہ یہاں کے اندر بھی کوئی میرٹ ہے یہاں کے اندر بھی کوئی ٹیلنٹ ہے کرکٹ چل رہی ہے یہ نہیں کہ آپ میچ کو ایک طرف کر دیں اور میچ ہار جائیں پھر آپ کے اوپر تنقیدیں ہو رہی ہیں آپ کو ہر بندہ مطلب بندوق کی نوک کے آگے رکھ لیتا ہے اسے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو سائٹ پہ کر لو اپنی کرکٹ پر توجہ دو اور آپ اپنے آپ کو بہتر کرو اور کرکٹ فیل جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے لائک بھی کریں کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں آپ کو برحال یہ آپ کو سب سے بڑی خبر دیتا چلو کہ شہین شاہ اپریدی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس پاکستان ٹیم کے کپتان ہوں گے وہی نمائنگی کریں گے پاکستان ٹیم کی یہ سب سے بڑی خبر ہے شہین کے فین بھی ہیں کافی فینز ہیں شہین شاہ اپریدی کے لیکن یہاں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بابر آزم اکیلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یار مجھے یہ بتایا کہ کیا بابر آزم اکیلے نے ٹھیکا لے کر رکھا ہے وہ دس کھلاڑی بھی تو ٹیم کا حصہ ہیں وہ بھی تو اس کارڈ میں شامل تھے نا انہوں نے نہیں پرپام کیا تو بابر آزم اکیلہ کیا حاک کرے گا اس کی تو مطلب منجی تو ٹھوک کی ہے اس کی تو انہوں نے بیڑا گھر کر دیا مطلب ورڈ کپ آنے کے بعد ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے ماننا پڑے گا بابر آزم کی کپتاری میں ہمیں کچھ اچھا نظر نہیں آیا جس طرح اب انہوں نے ٹی ٹونٹی میں بھی فائنل میٹ میں شکاس کا سامنا کرنا پڑا اسٹریلیا کے غلاب بھی سمی فائنل میٹ گئے شہنشاہ افریدی کو وہاں پہ مار پڑی تنقید بابر آزم پہ ہوئی برحال آپ ماضی کی غلطیاں پھر بعد سے کہتا ہوں کہ ادھر ہی چھوڑ دیجئے اب مزید آگے کا سوچئے کیونکہ شہنشاہ افریدی بھی یہی چاہتے تھے کہ مجھے پاکستان ٹیم کا کپتار بنایا جائے اور میں پھر اس کے بعد پاکستان ٹیم کے لئے کچھ اچھا کروں گا کچھ میرٹ لے کر آوں گا پاکستان ٹیم کے لئے اگر شہن آیا تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں خارس راؤ اور زمان ہاں بھی پاکستان ٹیم کے سکارٹ کا حصہ ہوں گے یہ آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں دوستیاں یاریاں جیسے بابر آزم پالتے تھے شہین بھی پالیں گے وہ سکتا ہے لیکن ابھی تک یہ شہین کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اسٹریلیا کے خلاف اچھا پرفارم کرتے ہیں اپنے ٹیم کے لئے کچھ اچھا کریں گے اپنے ملک کا نام روشن کریں گے تو انہیں کپتانی مزید آگے بھی مل جائے گی لیکن یہ شان مسود کے لئے بھی ایک موقع ہے ان کے لئے بڑا چانس ہے آپ اس چانس کو آپ گوائے نہ بلکہ اس چانس کو اپنے مٹھی میں باندھ کے رکھیں اور آپ اپنے آپ کو بہتر کیجئے پاکستان ٹیم کے ہر اس کھلاڑی کے لئے آپ کی سٹرگل ہونی چاہیے آپ اس پہ مہند کریں تاکہ وہ مزید جو آنے والے میچ ہوتے ہیں بڑے میچ ہیں چمپین ٹراپی ہے ورلڈ کپ ہے اس کے علاوہ آپ کی کئی سریزیں ہونی ہیں ان سریزوں میں آپ اچھا پرفارم کریں گے جب تو آپ کے لئے کرکٹ ٹین جو ہیں وہ کمیٹ سیکشن میں آپ کے لئے اچھے الفاظ استعمال کریں گے یہ نہیں کہ وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا کے رکھتے رہیں گے جب آپ اچھا پرفارم کریں گے تو آپ کے لئے اچھا فیصلہ ہوگا لیکن کچھ لوگ یہ چیز نہیں چاہتے تھے کہ بابر آزم کو کپتانی سے اٹھایا جائے ابھی بھی کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بابر آزم ہی پاکستان ٹین کے کپتان رہے لیکن وہ نہیں رہے ان کی جگہ شاہد آگے ہیں اور ٹیسٹ میچ کے لئے شان مسود آگے ہیں یہ چیرمند زکاہ اشرف کا فیصلہ ہے اب حیرت ہوتی ہے ہمیں اس کی چیف سیلیکٹر کی کہ جب آپ میچ ہارے ہو جان بوجھ کے ہارے ہو کیونکہ آپ نے بہانہ کیا کہ فقر زمان جو ہے وہ انجری کا شکار ہے فقر زمان کو کچھ نہیں ہوا تھا کیونکہ پیچھے جو تھا وہ جو سفارشی بندہ بیٹھایا ہوا تھا وہ جو چیف سیلیکٹر انزمام الحق تھا وہ پیسے کھانے پہ لگا تھا روٹیاں پھانے پہ لگا تھا خرام قسم کی اس نے اس سے کوئی پرواہ کہ پاکستان ٹین کے کیا حال ہو رہا ہے اور آخر پہ اس نے جب دیکھا گیا اب اس کے حالات باہر ہو چکے ہو تو اس نے ستیفہ دے دیا اس کے ستیفے کے ساتھ ساتھ امام الحق کو بھی ٹیم سے ڈراب کر دیا مطلب لوگ تو کہتے تھے پرچی 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 لیکن آج مجھے بھی بتا لگا کہ وہ پرچی تھی برحال یہی اچھی حبر ہے پاکستان ٹیم کے لیے پاکستانی پہل کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم آگے مستقبل میں اپنے آپ کو بہتر بہتر کرے اور نہ کہ وہ اپنے ملک کا نام روشن کرے تو یہ تھی دوستو آج کی سب سے بڑی خبر جو ہم نے اپنے دوستوں کو سب سے پہلے پہنچائی کیسے لگیں ہماری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں